اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے CS501 کا گرینڈ کوئیز لے کر آیا ہوں اچھا دوستو یہ کوئیز جو ہے یہ تھوڑا مشکل رہا ہے میرے لیے کیونکہ اس کوئیز کے اندر بہت سے کوئیسٹنز جو تھے نہ تو وہ ویب سائٹ سے مل رہے تھے نہ ہی وہ بک سے مل رہے تھے بلکہ کنسپچول ٹائپ کی کوئیسٹنز تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئیسٹنز کو شیئر کرنے لگا ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان وہ جو کوئیسٹنز تھے ان کو ٹیکسٹ کی فائل میں بھی ڈسکرپشن باکس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی کوئیسٹن میں نے غلط کیا ہے تو آپ لوگ اس جو ٹیکسٹ فائل ہے اس کو پریپیر کر لیں اور مجھے کومنٹس باکس کے اندر سینڈ کر دیں تاکہ میں پھر باقی لوگوں کے لیے جو کوئیسٹ جو ہیں اس کو میں ٹھیک کر دوں تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جو بعد میں آنے والے لوگ کوئیسٹ کو دیکھیں گے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اپنے کوئیسٹ کی جانب پہلا کوئیسٹن ہے ہمارے پاس پہلا آپشن ہے ملٹی پلیکسر سیکنڈ ہے مائکرو پرگرام کنٹرولر تھرڈ ہے دی ایم ای کنٹرولر اور فورتھ ہے ویرچول میمری تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر 2 مائکرو پرگرام کنٹرولر نیچٹ کوئیسٹن ہے اس پی اس ایکل تو ون دن لوڈ دک کونٹنٹ آف ریجسٹر ون انٹو ریجسٹر ون دس سٹیٹمنٹ کن بی ریٹن ان آر ٹی ایل ایز آر ٹی ایل کے اندر ہم لوگ اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے نوڈ کریں گے پہلا اپشن ہے آر ون آر ٹو سیکنڈ ہے آر ون اس کے بعد تھرڈ ہے آر ٹو اس لیسر دن آر ون فورتھ ہے آر ٹو اس لیسر دن آر ون یا آر ون انٹو لیسر دن آر ٹو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر 3 آر ٹو انٹو آر ون اچھا یہ جو ہے نا یہ کے میمری مطلب یہ ہمارے پاس جو دو ریجسٹر ہیں آر ون اور آر ٹو وہاں سے ڈیٹا کس جانب جا رہا ہے آر ون سے آر ٹو کی طرف جا رہا ہے یا آر ٹو سے آر ون کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو question ہے یہ میں نے بہت ڈونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں ملا آخر کار مجھے جا کر وقار صدو کے فائل میں سے یہ والا question مل گیا جو کہ حادی نے solve کی ہوئی تھی آپ لوگ اس کو تھوڑا دیکھ لیں conceptual type کا question ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ option ٹھیک نہیں ہے تو comments کے اندر ضرور اس کو correct کریں next question ہے which of the following notation represent the indexed and scale addressing mode in any processor first option ہے r4 plus r5 second ہے m into r1 plus 25 second third ہے m into r2 and last ہے 1,2,3 تو اس کا جو میں نے جو option لگایا ہے وہ ہے m into r1 plus 25 آپ لوگوں کو اس کا کونسا answer ٹھیک لگتا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں next question ہے in falcon a isa which of the following opt code is used to perform no operation first ہے 20 second ہے 21 third ہے 22 and fourth ہے 23 تو اس کا right جو option ہے وہ ہے option number 2 21 next question ہے in jump 8 in jump 8 instruction the size of content field is dash bits 4,5,8 اور last option ہے 16 تو اس کا جو manager option لگایا ہے وہ ہے 16 next question ہے dash is an example of miscellaneous instruction first ہے shift l second ہے store third ہے halt and last ہے call so اس کا جو option جو correct option ہے وہ ہے halt the memory buffer register has a dash connection with both memory subsystem and register first ہے 0 directional second ہے uni directional third ہے bi directional and fourth ہے tri-directional تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 3 bi-directional next question ہے which of the following exceptions rise during the process of decoding and executing the instructions first option ہے interrupt second ہے hardware exceptions third ہے no mask cable exceptions and fourth ہے program exceptions تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 4 program exceptions next question ہے the dash instruction is completed once memory access has made and the memory location has been written to first option ہے link second ہے branch third ہے store and fourth ہے control اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 3 store next question ہے type checking allows the dash to determine memory requirements for variable اس کا جو پہلا option ہے وہ ہے compiler second ہے debugger third ہے linker and fourth ہے loader اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 2 debugger next question ہے which of the following operation is not performed by using miscellaneous instructions first ہے clearing clearing all register second ہے stopping the processor third ہے NOP and fourth ہے returning from a procedure اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 4 returning from a procedure in which the following addressing modes the addressing of the memory from where the value is to be accessed is given the instruction first option ہے direct addressing second ہے immediate addressing third ہے indirect addressing and fourth ہے register direct addressing اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 direct addressing next question ہے from an n bit control word we may have dash bit signal values first option ہے 2 کی power n second ہے n کی power 2 third ہے xn nxn and fourth ہے 2xn اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 2 کی power n next question ہے RISC stand for first option ہے register internal system cache second ہے reduced instruction set computer third ہے register instruction set computer and fourth ہے reduced internal system computer اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 2 reduced instruction set computers next question ہے next question ہے a dash is a device that provides a share path to a number of devices that connected to it first ہے buffer second ہے bus third ہے cache and fourth ہے register تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 2 bus next question ہے a dash is a computer program used to aid in detecting errors in a program first ہے debugger second ہے assembler third ہے linker and fourth ہے compiler تو اس سوال کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 debugger next question ہے in structure rtl the first 3 time steps t0, t1 and t2 are the instruction dash phase تو اس کا پہلا option ہے fetch second ہے execute third ہے create and fourth ہے destroy تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 fetch next question ہے almost every commercial computer has its own particular dash language first ہے scripting language second ہے visual language third ہے high level language and fourth ہے assembly language تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 4 assembly language next question ہے in falcon a program counter and instruction register are of dash bits falcon a program counter میں کتنے bits ہوتی ہیں first ہے 16 second ہے 24 third ہے 32 and fourth ہے 64 تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 3 32 next question ہے the instruction push a is an example of first option ہے zero addressing instructions second ہے one addressing instructions and third ہے two addresses instruction and fourth ہے three addresses instruction اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 zero addresses instruction next question ہے in src the journal purpose register file includes dash register each 32 bit wide first option ہے first option ہے 16 register r02 r15 second option ہے 24 register r02 r23 third ہے r32 r02 r31 اس question کا جو right option ہے وہ ہے option number 3 32 register r02 r31 next question ہے which instruction is used to store register to many memory using relative addresses first ہے id instruction second ہے idr instruction third ہے ier instruction and fourth ہے str instructions تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 1 str instruction upon receiving the dash signal the src should perform a hard reset first option ہے con second stop third ہے start and fourth ہے reset تو اس کا جو right option ہے وہ ہے option number 3 start next question ہے which are the two control unit design approaches first ہے cache and ram second ہے register and instructions third ہے hardware and micro program and fourth ہے control signal and buses اس کا جو many option لگایا ہے وہ register and instructions ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا کہ اس کا جو right option ہے وہ کیا ہے next question ہے the size of data bus of mc 6 8 triple 0 processor is first option 8 bits second ہے 16 third ہے 20 and fourth ہے 32 bit اس کا جو میں نے option لگایا ہے وہ ہے option number 2 16 bits next question which of the following control signal is not activating during instruction fetch operation first ہے pc pc out second ہے lc third lmarg and fourth ہے c out اس کا جو میں نے option لگایا ہے وہ ہے first option pc out next question ہے a collection of all possible machine language commands that a computer can understand and execute is called first ہے byte codes second ہے instruction set third ہے numinics third ہے op code اس کا right option ہے وہ option number 2 instruction set next question which of the following is responsible for generary signal for external events first option exception generator second interrupt generator third control signal and fourth control unit signal generator so is right option is used to load a register with immediate data value first IA second IAR third ID and fourth ID R is right option one IA next question in SRC the memory is accessed in chunks of dash bytes each first option 2 third second 4 third 16 and fourth 32 32 IA IA this was my quiz IA now IA IA that IA description box IA do it and IA note correct comment box in the way that IA can do it IA do it IA do it IA do it IA do it ہیں کس طرح سے میں چینجز کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے طریقے سے کوئیزز کو یا سینمنٹس کو لے کے آ سکتا ہوں